پیچھے حضرت جابر مزید صحابہ اکرام بیٹھے ہیں نماز کے بعد حضرت جابر نے سواد کیا کہ یار صلی اللہ خیر ہو سینگ آج آپ نماز کے اندر مسکرائے ہیں میرے نبی اب آپ دیکھیں یہاں ایک نقطہ آپ نوٹ کریں کہ حضرت جابر نے نمازی اور ایمان اور مقتدی کے درمیان چار فٹ کا فاصلہ آئے تو حضرت جابر کو کیسے پتہ جال گیا کہ سرکار مسکرائے ہیں نماز کے مطلق اگر انسان نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اس کی نماز دوڑ جاتی ہے تو پتہ چلا ان عاشقوں کی نماز نماز بھی وہی تھی جدارِ مصطفیٰ تھی ہیں آپ کو کیسے پتہ کتل گیا کہ سرکار مسکرائے ہیں تو میرے نبی آپ نے فرمایا کہ جابر جبرائیل میرے پاس آئے میرے پاس سے ہو کے گئے ہیں تو حضرت جابر نے عرض کی کہ یار صلی اللہ جبرائیل تو آکے بھی آکے جاتے رہتے ہیں آپ مسکرائیں کیوں میرے نبی آپ نے فرمایا کہ جابر جبرائیل جب میرے پاس آئے تو آپ کے دونوں پھروں سے میدانِ بدر کی مٹی کی اثار مہنے میں سوچ کیے اور کی کہ یار صلی اللہ ہم نے یہ بھی مان لیا پھر آپ مسکرائے کیوں پھر میرے نبی آپ نے فرمایا کہ جابر جبرائیل جب میرے پاس آئے مجھ سے ملاقات کے بعد جب واپس کے جا کی آسمان کا دروازہ کھڑکٹ آیا تو چھوٹے فرشتے نے کہا جی آج دروازہ نہیں کھلے گا آج دروازہ نہیں کھلے گا حضرت جبرائیل ملائکہ کے سردار وہ فرمایا کہ بھی آج تک کسی کی جلد نہیں ہوئی میرے لیے داسمان کا دروازہ کھڑکٹ کرے یہ آج ایسا حضرت کیسے چھوٹے فرشتے نے کہا جی آج اللہ پاک کا آڈر ہے کہ جبرائیل میرے محبوب کے پاس یہ ہے جب واپس آئے تو اس سے پوچھنے اجازت لے کے آئے کہ ایسا ہی آج یہ ہے حضرت جابر نے ارس کی کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ بھی مان لیا یہ بھی مان لیا پر آپ کو سکر رہے کیوں گی تو آپ نے فرمایا کہ جابر آپ رہتے ہیں نہیں ارس کی کہ یا رسول اللہ اتنا کرم نمبر مارے ہیں اتنے کرم نوازیہ فرما رہے ہیں تو یا رسول اللہ یہ بھی بتا دیں آپ نے فرمایا کہ جابر رہتے ہیں نہیں تو سنو پھر آپ نے فرمایا کہ جابر جبرائیل جا میرے پاس آئے بڑے رام رام سے قدم رکھے چاڑے تھے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آج پتہ لگ گیا جہان یہ ہو یا وہ ہو تو آپ کے بغیر ہمارا بھی گزارہ کوئی دیت ہے